دوستو ترقی کے راہ پر بھارت روز نئے مقام حاصل کر رہا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کی پہچانے کو بڑھتے ہوئے دیش کی بنتی جا رہی ہے جو آگے آنے والے کچھ سالوں میں دنیا کے سب سے سفل دیشوں کی لسٹ میں ہو گیا یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں دوستو کیونکہ بھارت میں اس سمیے کے ایسے پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے جو آنے والے کچھ سالوں میں پورا ہو جائے گا اور اگر وہ پورا ہو جاتا ہے تو بھارت کے پاس ہوگا دنیا کا سب سے بڑا باندھ جو کہ ابھی چائنہ کے پاس ہے پولاورم پریوجنا کے نام سے بن رہا ہے اس باندھ کی کہانی اپنے آپ میں کافی روچک ہے کیونکہ یہ باندھ آج سے نہیں ملکی آزادی کے کچھ سالوں بعد سے بن رہا ہے لیکن ہر بار کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا کام رک جاتا ہے اسی لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیا ہے یہ پریوجنا جس کے تحت بھارت میں بن رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا باندھ پولاورم پریوجنا کا اصل مقصد گوداوری کی خطرناک بار کو سمدر سے ملنے سے روکنا ہے کیونکہ ایسا کرنا آندھ پردیش کی جنتہ کے لیے ایک سکھت دور ثابت ہوگا چونکہ یہ پریوجنا انتنی زیادہ ضروری ہے کہ اس باندھ کو پورا کرنے کے لیے باندھ کا کام تیزی سے ہو رہا ہے یہ باندھ بھلے آج بن رہا ہے لیکن ایسی پریوجنا کو بنانے کے لیے پہلی بار 1941 میں پرستاؤ رکھا کیا تھا جب دیش اپنی آزادی کے خریب تھا لیکن آزاد نہیں ہوا تھا اس وقت اس پروجیکٹ کے پرستاؤ میں ایک لاکھ چالیس ازار ہیکٹیر زمین پر سنچائی کے لیے بھرپور ماترہ میں پانی کو پہنچانے کی بات سوچی جا رہی تھی لیکن سنچائی کا پانی تو ایک طرف تھا لیکن اس باندھ کا سب سے بڑا اپیو چالیس میگا وارٹ بجلی کو بنانے کے لیے کیا جانا تھا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پرستاؤ کے ساتھ ہی ساتھ اس باندھ پر لگنے والے خرچ کی خیمت بھی تائے کی گئی تھی جو کی قریب ایک سو اکیس کروڑ روپے تھی جو کی آج کے حساب سے بہت بڑی خیمت ہوتی ہے اب جب پرستاؤ بن گیا تو جگہ کا بھی چھناو کرنا بہت ضروری تھا اس لئے پششیمی گداوری زلے کے بولاورم منڈل کیر رامنیا پیٹا کی جگہ کو تائے کیا گیا اس کے بعد سمیں بیتا اور سال انیس سو اسی میں آندھ پردیش کے مکہ منتری تنگو توری انجایا نے سب سے پہلے اس پرستاؤ کو کاغذ سے زمین پر لانے کی کوشش کی اور اس باندھ کے نرمال کے لیے اس کی آدھار شلہ رکھی اس کے بعد بھی اس باندھ کے بننے کا کام شروع نہیں ہوا تھا لیکن دوہزار چار میں آندھ کے مکہ منتری وای ایس راج شیکر ریٹی نے اس باندھ کی پریوجناک آغاز کیا لیکن اب اس ڈیم کو پورا کرنے کی لاغت جو کبھی ماتر ایک سو اکیس کروڑ ہوا کرتی تھی وہ آٹھ ہزار کروڑ روپے ہو گئی سب کچھ ہوا یہاں تک کی ڈیم کے دونوں طرف کی نہروں کو بنانے کے لیے دوہزار کروڑ روپے کی منظوری دینے کے ساتھ بھومی پوجن کا کام بھی شروع ہو گیا تھا اس کے بعد سال دوہزار پانچ سے سال دوہزار گیارہ تک اس پروجیکٹ پر لگا ٹار کام چلتا رہا لیکن دوہزار گیارہ آتے ہی کیندر کی کانگریس کی سرکار نے اس باندھ کے پروجیکٹ پر آندر سرکار سے روک لگانے کو بول دیا اس کے بعد آندر پردیش اپنے دو عصتوں میں بٹا اور اس سے تھیلنگانہ الگ ہوا جس کے بعد دوہزار چودہ میں کیندر کی اینڈیے سرکار نے اس پریوجنا کو راشتریہ پریوجنا کوشت کر دیا جس کے بعد آندر کے مکہ مندری چندر بابو نائیڈو نے اس باندھ کے کام کو اپنے سمیں میں پھر سے شروع کروایا لیکن اس باندھ کے بننے کے کام میں تیزی تب آئی جب آندر میں وائی ایس جگمون ریڈڈی کی سرکار بنی اور اس کے ساتھ ہی اس پریوجنا کو اب تک کے سب سے بڑے ٹائم چھو چائنا میں جس کی کیپیسٹی 33 لاک کیوسک پانی چھوڑنے کی ہے اس سے کئی بہتر بڑھانے کے لیے کام شروع ہو گیا ہے اور تیہ ہوا کہ اس باندھ کو پچاس لاک کیوسک پانی چھوڑنے کی ایک شمتہ کے لائق بنایا جائے گا جس سے سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ باندھ پوری طرح سے بن کر تیار ہو جائے گا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹائم ہوگا یہ بات تو تیہ ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ پروجیکٹ آندر میں پانی کی کمی کو پورا کرنے میں پریابت ہوگا اس پریوجنا کو اصل میں اندھرا ساگر پریوجنا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سچائی کے پانی سے لے کر تھرمل پاور جنریشن تک سب اس پریوجنا کے اندھر آنے والے وہ فائدے ہیں جن کے بارے میں پورے دیش میں بات ہو رہی ہے اس پریوجنا کے تحت 540 گاؤں میں صرف پینے کے پانی کی ویبستہ کی جانے والی ہے ساتھی سٹیل انڈسٹری جو آندرہ میں اپنے پیر مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کی بھی پانی کے ضرورتیں اس ڈیم کے پانی سے پوری ہوں گی اگر فائدے کو اور غور سے دیکھیں تو نیل کرانتی کے تحت مچھولی پالن اور ٹوریزم کو بھی بھاری ماترہ میں مدد ملے گی لیکن ان سب فائدوں کے بعد بھی پچھلے تیس سالوں سے بن رہا یہ ٹائم اپنے بننے کے ساتھ ہی ویبادوں کا عصہ بنا رہا اور یہ دو راجیوں کے کنفلکٹ کا شکار ہوتا رہا کیونکہ یہ پروجیکٹ جہاں بن رہا ہے وہ آندھ پریش کی وہ جگہ ہے جو کہ اس کے بغل والے راج چھتیس گڑ کی سیما کے ساتھ لگتا ہے اس لئے شروعات ہونے کے ساتھ ہی گوداوری ندی کا یہ باند ویباد کا اس سارا اب کنفلکٹ کیا ہے اس سے سمجھ لیتے ہیں اصل میں چھتیس گڑ کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ باند بن کر تیار ہوتا ہے اس سے چھتیس گڑ کے سکمہ جلے کے قریب نوگاؤں پروابیت ہوں گے کیونکہ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی چنتہ یہ ہے کہ اگر باند بن جاتا ہے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا کیا انہیں جگہ چھوڑنے پر کوئی موافضہ ملے گا یا نہیں کیونکہ ان علاقوں میں کئی سالوں سے ہزاروں آدھے واسی رہتے ہیں اسی وجہ سے مدہ راج نیتی کا شکار ہو رہا ہے چھتیس گڑ کے کچھ بڑے لوگوں نے اس باند کے خلاف آخری جنگ کا اعلان بھی کر دیا ہے لیکن ان سب بیوادوں کے بعد بھی باند بننے کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے دوہزار گیارہ میں چھتیس گڑ نے وعدے کے مطابق نہ جانے کے کارن یہ کہا کہ ان کے راج جسے وعدہ کیا گیا تھا کہ اس باند کی لمبائی کو ایک سو پچاس فیٹ سے زیادہ نہیں کیا جائے گا لیکن اس سمیں اس کے وعدے کے خلاف جا کر اس باند کو ایک سو ستر فیٹ کی انچائی کے ساتھ نرمان کیا جا رہا ہے اسی بات کے خلاف اپنے راج جگہ لوگوں کے کھڑوں کو بچانے کے لیے دوہزار گیارہ میں چھتیس گڑ سرکار نے سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی تھی اس سے پہلے اوڈیسا سرکار نے دوہزار ساتھ میں کی یاچکہ دائر کر کے کہا تھا کہ باند سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے نہیں بننا چاہیے ابھی اس معاملے میں سپریم کورٹ کا کوئی نردے نہیں آیا ہے لیکن چھتیس گڑ کی کانگریس سرکار نے کیندر سرکار پر یاروپ لگایا ہے کہ وہ باند کیوں چائے کو کم نہیں کر رہے ہیں جس سے ان کے راج میں بار اور وستحافن کا برا دور دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے لیکن اس کے باوجود اس ڈیم کے کام پر کوئی روک نہیں لگی ہے اور کام بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اس لئے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ ان چالیس ہزار آدیواسیوں کے گھروں کو بچانے کے پکش میں فیصلہ لے گی یا بھر وہ دنیا کے سب سے بڑے ٹائم کے نرمال کو پورا ہونے دے گی جس سے بھارت کا وشو میں پرچم لے رائے جا سکے اس سب کا جواب آنے والا سمئی دے گا لیکن آپ اس معاملے میں اپنے کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں